جائے ماتا دی آپ جیسا کہ دیوی بھاگوطم پران کی قطعہ کا اشرا من کر رہی ہیں دیوی بھاگوطم پران کے پہلے سکند کے پانچویں ادھیائی کی قطعہ کہ ماتا مکتی کی داتا ہے لیکن ہم نے شروع سے ہم لوگوں کے جو بدھی ہے اس میں یہی بار ڈالی گئی کہ نہیں ماتا تو صرف دھن دیتی ہے اولاد مانگو اولاد دیتی ہے گاڑی مانگو گاڑی دیتی ہے لیکن کبھی ہم نے ماتا سے مکتی مانگی ہی نہیں تو ایسی ہی ایک قطعہ شریمت دیوی بھاگوطم پران کے پہلے اسکند کے پانچویں ادھیائی کی قطعہ ہے کہ بھگوان شیف شنکر نے جب ماتا پاروطی کے ساتھ ایک بند میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ رشی منی آگئے تو ماتا پاروطی جی کو بڑی لجہ آئی اور بھگوان شنکر نے جب ماتا پاروطی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس ون کو شراب دے دیا کہ آج کے بعد جو بھی ویقتی اس ون میں آئے گا وہ استری روپ ہو جائے گا وہ استری روپ ہو جائے گا تو اسی طرح جو بھی اس ون میں اگر کو گلتی سے بھی چلا جاتا تو وہ استری روپ ہی ہو جاتا وہ جب استری روپ ہو جاتا تو اسی سمیں ایک راجہ تھے جن کا نام تھا راجہ سگھرمن کی راجہ سگھرمن جو کہ اس ون میں گئے اور جا کر اپنی گھوڑے پر بیٹھے تو اس راجہ کا جو روپ تھا وہ استری روپ ہو گیا اور ان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ گھوڑی روپ ہو گیا اب وہ بڑے چنتت ہوئے کہ مجھے کس کی مایا نے ٹھگ لیا ہے اب وہ اس بات کیلئے بہت چنتت رہنے لگے کہ اب میں اپنے راج پارٹ میں جا کر کیسے راج کروں گا اب اس کا میں کیسے میں خود کو کیسے مقتی دلاؤں گا کہ میں واپس اپنے مانوش روپ میں آ جاؤں راجہ وہاں سے واپس چلا جب وہ واپس چلا تو انہوں نے بھگوان شنکر کی آرادھنا کری بھگوان شنکر سے آرادھنا کری کہ بھگوان مجھ سے جو غلطی سے جو پاپ ہوا ہے جو مجھ سے غلطی ہوگی مجھے آپ اکشما کا دان کیجئے بھگوان شنکر کا انہوں نے آرادھن کیا تو بھگوان شنکر جی برنگٹ ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ راجہ میں نے اس ون کو شراب دیا تھا کہ جو بھی اس ون میں آئے گا وہ اس طریقے روپ ہو جائے گا اور راجہ نے کہا کہ پربو آپ سے میری بنتی ہے کہ میں واپس اپنے سب روپ کو پرابت ہو جاؤں تو بھگوان شنکر نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا پرنتو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ماس تک ایک مہینے تک استری روپ ہوں گے اور دوسرے ماس میں آپ پورش روپ رہیں گے اسی طریقے سے وہ ایک ورش میں اگر بارہ سال ہیں تو چھے ماس جو ہیں وہ استری روپ رہتا اور چھے ماس جو ہے وہ مانو روپ یعنی کہ ایک مہینہ استری اور ایک مہینہ وہ مانو روپ میں رہتا تو جب بھگوان شنکر جی ایسا وردان دے کر چلے گئے تو ان کو بڑا حرش ہوا تو وہ اپنے جب الہ روپ میں تھے اس کنیا کا نام تھا الہ جو اپنا روپ بدلتے تھے تو وہ جب اس طریق روپ ہو جاتے تھے تو وہ الہ روپ میں ہوتے تھے تو الہ نے جب ماتا جگدمبہ کی آرادھنا کی تو آپ اس قطعہ کو پرین بوربک سنیے گا کہ ماتا نے ان کو کیسے مختی پردان کی سمپلو درگیشوری مہات کی جائے الہ نے کہا بھگوٹی میں نے آپ کے سپردھ دیویے روپ کی جھاکی کی ہے اس روپ سے اکھل جکت کا کلیان ہو جاتا ہے ماتا دیوگن جس کی اپاسنا کرتے ہیں تتھا مکتی دینا اور منورت پورن کرنا جس کا سبحاؤ ہی ہے اسے آپ کے چرن کمل میں مستق جھکاتی ہوں جگدمبہ کے جب دیوتا اور سگن یہ سب بھی آپ کے سو روپ کے سمبھاو میں سمیوک پرکار سے نرنے نہیں کر پاتے تب پرتفی پر رہنے والے سادھارن منشیے اسے کیسے جان سکتا ہے دیا میں آپ کی دیا پوروک دریشتی پڑھنے پر ہی آپ کے سمپورن پربھاو سمجھ میں آتے ہیں دیوی آپ کے ویمبھاو کو دیکھ کر مجھے بڑا آکشریے ہو رہا ہے جب برہما وشنو مہیش اندر سوریے چندرمہ آگین ورن پاون کبیر تتھا وسو گن تک آپ کے سمپورن گنوں سے پریچت آپ پریچت ہے تب گن ہین مرشیے کیوں کر انہیں سمجھ سکتا ہے ماتا بھگوان وشنو مہان تے جسوی ہیں تب بھی سمپورن سمپتی پردان کرنے والی لکشمی کے روپ میں آپ کا اصکتی سو روپ ہے اسے ہی جانتے ہیں سب بلو درکیشوری مات کی جے جب بھگوان جب ایلا نے ماتا کی استوطی کی ماتا نے درشن دیا تو ایلا نے ماتا سے کہا کہ ہی مات جب تری دیو برہما وشنو مہیش بھی آپ کی لیلا کو نہیں جان سکتے آپ کی مہمہ کو نہیں جان سکتے تو ایک عام ویقتی کے کام انسان کی کیا سمرتا ہے کہ وہ آپ کی شکتی کو جان سکے آپ ہی لکشمی روپ میں بھگوان وشنو کے چرنوں میں رہتی ہیں اور تمام جگت کو لکشمی پردان کرتی ہیں ماتا کی اس طریقے سے استوطی کرتے ہوئے ماتا بھگوان وشنو مہانت جسوی ہیں تب بھی سمپورن سمپتی پردان کرنے والی لکشمی کے روپ میں آپ کا ساتھوک سوروپ ہے اسے ہی وہ جانتے ہیں برمہ جی آپ کی راجس روپ سے اور شنکر تامس روپ سے پریچت ہے کہاں تو میں پرچند مورک اور کہاں آپ کا یہ اتینت پربھاوشالی پرمپرساد میرے لیے کتنا اسمبھاو ہے بھوانی آپ کا کرپا پورن چریتر سمجھ میں آ گیا انن نے بھکتی سے اپاسنہ کرنے والے سیوکوں پر دہیا کرنا آپ کا سبھاو ہے آپ اپنے لکشمی روپ سے ویراجمان ہو کر ان سے سمبند ستھاپت گیا تبھی یہ وشنو مدھو دینت کو مار کر سامرث ہوئے پھر بھی یہ پرسندہ پوروک آپ سے بیوہار کر نہیں کر پاتے اپتتو چرن دباتے ہیں اس کا رہشے تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اگن ہے سہش تیجسوی ہے اس سے سپرش کرا کر وہ اپنے پیروں کو پویتر کرتے ہیں تاکہ پرتوی کا بھار سنبھال سکوں پران پوروش بھگوان وشنو کی چھانتی میں بھرگو جی نے کھلات ماری کینٹو آپ شری دیوی کی ابھیل آشا سے وے آپرسن نہ ہوئے جیسے کاٹے جانے پر بھی اشوک وکش بھاوشیے میں اچھا سج جانے کی آشا سے آپرسن نہیں ہوتا سبھی دیوتا بھگوان وشنو کو پرنام کرتے ہیں اور ان شری ہری کا آپ میں لگا رہتا ہے دیوی آپ بھگوان وشنو کے اتینت وستانت شانت وا بھوشنوں سے بھوشت وکش ستھل پر بھاگیے کی بھانتی سدا اسی پرکار وراجمان رہتی ہیں جیسے بجلی میگ مالا میں شوبہ پاتی ہے تو پھر کیا یہ وشنو آپ کے واہن نہیں ہوئے ماتا یدی آپ ناراض ہو کر انہیں چھوڑ دیں تو نشجت ہے کہ ان کی پوجہ اسمبھو ہو جائے گی پرتکش دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پرش شانت سشیل اور گنی بھلے ہی ہو کنٹو اس کے پاس آپ کا شکتی کا باس نہ ہو تو اپنے کہلانے والے بھائی بندھو بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں سب بھلو درگیشوری مات کی جن اللہ ماتا کی اسططی کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ یہ ماتیشوری یہ جگدیشوری مات بھگوان وشنو کے چرنوں میں بھی آپ کا ایک روپ ہے مات لکشمی کا آپ جب ان کے چرن دباتی ہے تو بھگوان وشنو کو بھی اس بات کا آبھاس ہوتا ہے کہ جو درگیشوری کا روپ میری چرن دبا رہی ہیں میں اس پردھوی کا پھار سنبھالتا ہوں اور مات شوری جب آپ کسی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں یا جو پرش آپ کو نمن نہیں کرتا آپ جب اس سے دور ہو جاتی ہیں تو اس کے بھائی بندو بھی اس کا رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں اس کے جتنے بھی مطر ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تمہاری شکتی کا کتنا ورنن کروں مات تم پرشوں کو اسطری اور اسطری کو پرش بنانے کی شکتی رکھتی ہو تب مجھے بھی پرش بنا دینے کی کرپا کیجئے تب دیوی نے پرسن ہو کر الہ کو پرش بنا دیا تد ننتر سگند نے کہا کہ دیوی میرے من میں تو ایسی کلپنا اٹھتی ہے کہ تم نہ اسطری ہو نہ پرش ہو نہ نرکن ہو اور نہ سگن اتو تم جو کوئی بھی ہو میں شکتی بھاو اور بھکتی بھاو کے ساتھ انورت تمہیں پڑھنام کرتا ہوں ماتا یہ ابھی لاشا ہے کہ تمہاری پرتی میری بھکتی ماتا سے انہوں نے جب پراتھنا کی کہ آپ کے اندر وہ شکتی ہے کہ آپ اسطری کو پرش کو اسطری بنا سکتی ہیں تو میرے اوپر بھی گرپا کیجئے کہ میرا جو مانو روپ ہے میرا جو پرش کا روپ ہے مجھے وہ دوبارہ پراب ہو تو بھاکوان سے جب پراتھنا کری ماتا درگیشوری سے جب پراتھنا کری تو ماتا نے ان کو دوبارہ وہی پرش بنا دیا جو کہ ایک راجہ تھے سوٹ جی کہتے ہیں اس پرکار ستوٹی کر کے راجہ سگھندن بھگوٹی کے شرنہ گتھ ہو گئے بھگوٹی نے بہت پر سن ہو کر انہیں اپنے دھام میں بھیج دیا اس پرکار بھگوٹی جگدمبہ کے کرپا پر ساتھ سے راجہ اس پرم پت کا ادھیکاری ہو گئے جہاں سے لوٹنا نہیں ہوتا تتھا دیو تالوگ بھی جس پت کے لیے لالائت رہتے ہیں سب بھلو درگیشوری مات کی جب اس راجہ نے پراتھنا کری تو راجہ کو کیا کہا ان مکتی پردان کی کہ جہاں پر دیوتا بھی جانے کیلئے ترستے ہیں یعنی کہ وہ پرم پت شریمت دیوی بھاگوتم پران اس بات کا ساکشی ہے کہ مات جگدمبہ مکتی کی داتا ہے اللہ نے جب اپنے آخری سمیں میں جو پراتھنا کی ان کو پرش روک بنایا اور ان کو پرم پت کا عدی کاری بنایا لیکن ہم لوگ مات سے پرم پت کی پراتھنا کرتے ہی نہیں ہم تو مات سے بس اپنے لالج کے لئے پراتھنا کرتے ہیں جب تک ہمارے من کے اندر کوئی لالسہ نہیں ہوتی ہم پوجہ بھاڑ بھی نہیں کرتے ہم نے کبھی بھی کبھی کسی کے بھائی کے لئے سید جب ہمیں کسی کا بھائی ہوتا ہے تو اس سے مقتی پانے کے لئے تو کبھی دھن پانے کے لئے جب ہم نشکام بھاؤ سے ماتا کی شرنا گتی جاتے ہیں تو ماں اپنے بچوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیتی ماں اپنے بچوں کو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آ کر اس کی ماں کے سامنے اس کے بچوں کو کوئی مار کے چلا جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے ہوتیوے بچے بھوکے رہ جائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے ہوتیوے کبھی انسان کے اوپر کوئی مہا ہمیں نشکام بھاؤ سے ماتا بھگوتی کی ارچنا کرنے چاہیے جیسے اس الہ کو پرش بنائیا اور پرش بنانے کے بعد اس کو پرمپت کی پرابطی ہوئی ہمیں بھی ایسی بھکتی کرنی چاہیے ماتا کی کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد مقتی کا دان ملے ہماری آتما آوہ گون میں نہ چکر کاٹے ہماری آتما بار بار اس سنسار میں نہ آئی ہماری آتما 84 لاک یونیوں میں نہ بھٹکے ہم جب ماتا بھگوتی کی ارادنا کرتے ہیں تو ارادنا کرتے سمیں ہم ماتا سے اکشما یاچنا بھی کرنے چاہیے کہ ماندرگیشوری آپ کا ہم دھنے واد کرتے ہیں آپ کی کرپا ہمارے پریوار کے اوپر ہمیشہ بنی رہے تو ایسی پراتھنا کرنے سے ماتا آپ کے بھنڈار صدی بنائی رکھتی ہے کبھی بھی آپ کو کسی بات کی کمی نہیں آنے دیتی لیکن اگر ہم اس کا پریوگ غلط طریقے سے کرتے ہے تو وہ ہمارے لئے کشت ہوتا ہے ماتا جگت کا کلیان کرنے کے لئے افتار لیا ماتا کے جتنے بھی افتار ہوئے سب جگت کے کلیان کرنے کے لئے ہوئے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں ماتا کی بھکتی آرادھنا اوشی کرنی چاہیے جب ہم ماتا کی آرادھنا کرتے ہیں تو اس بات کو ہم بار بار بول رہے ہیں کہ ماتا مکتی کی داتا ہے ماتا درگا مکتی کی داتا ہے ہمیں مکتی کی طرف جانا چاہیے آشا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کتھا کا ضرور لائف لیں سب بھلو موسیقی